وطن کی مٹی گواہ رہنا آپ کو ان کی پرائیٹ لائف کے بارے میں بتاتے ہیں نیرہ نور انڈیا کی ریاست آسام میں پیدا ہوئی تھی مگر ان کا حاندان بنیادی طور پر امرت سر سے بلاؤں کرتا تھا نیرہ نور کے والد بہت بڑی بزنس مین اور مسلم ڈیک نمائیہ کارکن تھے پاکستان بننے سے پہلے انہوں نے آسام میں ایک بار قائد آزم کی حضبانی لیتی تھی احشان یہی وجہ تھی کہ ان کی بیٹی نیرہ کے اندر بھی پاکستان ان کی محبت کا بے مثال جذبہ موجود تھا نیرہ نور کو بچپن سے ہی گلوپاری کا شوق ہو گیا جب ان کی فیملی میں کسی کا دور دور تک اس شعبے سے تعلق نہیں تھا جیسے جیسے روک دوری ہوتے گئے انہوں نے فیض احمد فیض اور کالب کی کلام پڑھنا شروع کیے اور شہرت کی بلنگی پہ پہنچ گئی ان کے فیمس سانس میں روکھے ہو تم تم کو کیسے مناؤں پیا رنگ برساتنے بڑے کچھ تو اس جیسے صدا بہار گیت شامل ہے اتنی شہرت کے باوجود بھی بہت کام لوگ ان کی شادی شدہ زندگی کے بارے میں جانتے ہیں نیرہ نور نے مشہور اداکار شہریار زیدی سے شادی جی اور ان کے دو بیٹے ہیں ان کے بڑے بیٹے نادے علی بھی فیمس سنگر ہیں اور کوک سٹوڈیو سے منسلک ہیں جبکہ ان کے چھوٹے بیٹے جعفر زیدی بھی گروکار ہیں اور کاوش پرینڈ میں ووکلسٹ ہیں نیرہ نور اور شہریار زیدی ایک مسالی کپل تھے ایک بانیدہ یاسر کے پروگرام میں شہریار زیدی نے اپنی بیگم کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ہماری شادی کو اٹھالیس سال ہو گئے ہیں لیکن میری آج تک کبھی تھنڈی روٹی نہیں کھائی میری بیگم ہمیشہ میرے لئے تازہ روٹی بنا کر ڈائنگ ٹیبل پر لاتی ہیں مختلف انٹرنیوز میں نیرہ نور نے خود بھی نہیں کہا کہ موسیقی ان کا شوک ضرور ہے لیکن ان کی پہلی ترجیح گھائی شوہر اور ان کے بچے ہیں یہی وجہ ہے کہ 2012 کے بعد انہوں نے اپنے سنگنگ کریئے کو حیر بات کہہ دیا تھا پاکستان گورنمنٹ کے جانب سے نیرہ نور کو ان کی بہترین پرفارمنس پر کئی ایوٹ سے بھی نوازا گیا جن میں 2006 کا پائیڈ آف پرفارمنس ایوٹ 1973 میں نگار ایوٹ اور پاکستانی موسیق کانفرنس کانسرٹ 18 گولڈ میڈلز شامل ہیں